ہائی گائز ویلکم ٹو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ نورتن دال کی ریسپی تو یہ میں نے بنایا ہے اپنے پچے اور ہس بینڈ کے لیے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ نورتن دال کو بوائل کر لیا ہے اور یہ سارے مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا میں نے یوز کیا ہے لہسون حلدی لال مرچ اور دھنیا مرچ کا پاوڈر اور آپ بس تیل میں جو ہے پہلے میں لہسون کو چھونک لگا اور جب یہ لہسون سے ایک اچھا سا خوشبو آنے لگے گا تب میں ڈال دوں گے یہاں پہ پیاز پیاز کو جو ہے اچھے سے آپ کو گولڈن براؤن ہونے دینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ پیاز فرائی ہونا چالو ہو گیا ہے تو اب دیکھیں پیاز فرائی ہو گیا ہے تو اب میں یہاں پہ ڈال دوں گے ٹاماتر اور ٹاماتر کو میں نے رفلی کاٹا ہے اور اس کو پکانے کے لیے میں نے ڈال دے رہی ہے تھوڑا سا نمک اور جو دال بوائل کیا تھا اس میں بھی نمک تھا اور یہ سارے مسالے اس میں ہیں دھنیا مرچی حلدی اور لاسٹ میں میں نے دیا کسوری میتھی کا پاوڈر اور یہ میں پانے ڈال دے رہی ہوں تو بس یہ پک کے تیار ہو گیا ہے اب میں ڈال دوں گی بوائل کیا ہوا نورتن دال دال کو میں نے نمک اور حلدی کے ساتھ ہی صرف بوائل کیا ہے آپ چاہے تو اس پہ ہنگ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ایک چھٹکی من اور پھر میں ڈال دے رہی یہاں پہ گرم مسالہ اور بس اس کو چلاتے جائیے اور یہ دیکھیں کھولنا شروع ہو گیا ہے میرا دال اور اس کو بس آپ چلاتے جائیے چلاتے جائیے آپ کو جتنا گاڑا چاہیے دیکھیں اتنا پتلا لگ رہا ہے لیکن جب میں سرب کروں گی تو یہ بہت گاڑا ہو چکا ہوگا کیونکہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے چلایا ملایا اور سارے پیاز جو کھڑے تھے نا وہ سارے سوفٹ ہو گئے اور یہاں پر میں اس کو گارنش کر رہی ہوں گارنش میں کچھا پیاز کے ساتھ کر رہی پھر مجھے ایک پیاز اچھا نہیں لگا تو پھر میں نے دوسرا پیاز سے اس کو گارنش کیا جو بہت اچھا لگ رہا تھا تو اب میں دکھاتی ہوں کہ میں کیسے کھاتی ہوں نمبرتن ڈال اور یہ میں ہی نہیں میرے پورا فیملی کھاتا ہے اس طرح سے تو ہم لوگ لیتے ہیں تھوڑا سا اچھا تھوڑا سا کچھا پیاز اور ہری مرچی اور روٹی اور بس آپ روٹی توڑیے اور اس میں ڈالیے ہری مرچی تھوڑا سا اچھا کے ساتھ تھوڑا کچھا پیاز ڈالیے اور یہاں پر جو ہے آپ اپنا نمبرتن ڈال کو انجوائی کریے بہت یمی لگتا ہے اور یہ ہے میری پوری فیملی جو ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور یہ تو میری چھٹکل ہے